حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمانے اللہ تبارکہ وآلہ کو شبہ محراج اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعات ہے اور امام احمد رضی اللہ تبارکہ وآلہ کون ہو عوام کے سامنے اس عقیدہ کا لہذا اظہار نہیں فرماتے تھے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو یہاں تک کہ آپ کے سانس ٹوٹ گئی فرمایا کہ ہاں دیکھا 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 یہاں کے سانس ٹوٹ گئی اس میں یہ حضور سربریعالم صلی اللہoughing وآلہ وسلم کی خوششیت ہے آخرت میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمام اہل ایمان کو ہوگا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو کسی کو حاصل نہ ہوگی کہ میراج کب ہوئی اس سنے میں دو قول ہیں رجب میں یا رمضان میں اور مشہور یہ ہے کہ ستاریس رجب میں سرکار کو جو ہے وہ پیاست کے بعد جو ہے حجرت سے پہلے حجرت سے ایک سال پہلے آپ کو عسرہ اور میراج سے نواد آ گیا اور بیت المقدس سے لے کر کے کعبے سے لے کر کے بیت المقدس تک جو عسرہ ہے وہ قطی ہے جس کا قرآن جنگری میں ذکر ہے اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے اور اس سلسلے میں روایات محصریف ہیں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت امہانی رضی اللہ وطبارک وطعالہ آرہا کہ گھر میں آپ تشریف فرما تھے وہ کہتی ہیں کہ ایک اچانک جو ہے میرے گھر کی چھت جو ہے وہ کھل گئی اور فرشتے جو ہے آپ کو جو ہے وہ کعبے مقدسہ بھی لائے اور جہاں پر آپ کے قلب مبارک کو سینہ مبارک کو چاہت کیا گیا اور قلب مبارک کو چاہت کیا گیا اور یہ موجزہ ہے کہ حضور کا شکر صدر ہوا اور قلب مبارک کو دھویا گیا اور اس میں سے جو کالا حصہ تھا جو شیطان کا حصہ تھا روایات میں آتا ہے وہ نکال دیا گیا اور یہ شکر صدر جو ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے ہوا اور اس میں سے ایک مرتبہ یہ میراج کے موقع پر ہوا اور وہاں سے آپ کو جو ہے براک حاضر کیا گیا اور براک پر آپ تشریف لے گئے اور براک نے جو ہے آپ کو دیکھ کر کے شوفی کی اور ناس سے وہ خوشی کے انداز میں جو ہے وہ اسے کچھ شوف کچھ شوف ہی دکھائی حضرت نبیجی امین نے اسے کہا کہ اے براک تھمر جا اس پر تجھ پر جو ہے آج عالم کے مختار اور اللہ تبارک اور تعالیٰ کے یہاں جو سب سے زیادہ قرآمت والا ہے وہ تیرے اوپر سبار ہونے والا ہے اس براک پر آپ سبار ہو کر کے جو ہے آن کی آن میں جو ہے بیت المقدس پہنچے جہاں پر انبیاء اور بسرید کی جماعت آپ کی متضر تھی اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اس حضیح حضیح یہ ہوا کہ حضور سربر عالم صلی اللہ اور تبارک اور تعالیٰ اور تمام انبیاء اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جیسے وہ اپنی قبور میں ہے ان کی روح جو ہے جہاں جہاں ان کے بقامات آسمانوں میں ہیں وہاں بھی ان کی روح جو ہے وہ موجود ہے اسی لیے جب وہاں سے آپ تشریف لے گئے تو کسی سے چوتھے آسمان پر بلاقات ہوئی کسی سے کہی اور بلاقات ہوئی اس طریقے سے اور میراج جو ہے وہ عرش تک اور یہ حضور کے جسد ادھر سے جو ہے میراج ہوئی اور لابقات تک آتشیب لے گئے اور جو ہے اس کا جو ملکر ہے وہ گبراہ ہے یعنی آسمانوں کی بیراج جو ہے اس کا ملکر جو ہے وہ گبراہ ہے اور اکثر سے یہی ثابت ہے کہ آپ کو جسد شریف کے ساتھ جو ہے یہ میراج ہوئی اور دیدار کے سلطنے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا موسیقی